اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج سی مسلم کے مقدمہ کا چوتھا باب ہے باب نحی عن الروایہ عن الدعفہ والاحتیاط فی تحملہ ضعیف راویوں سے روایت کرنے کی ممانعت اور ان کی روایت کرنے میں احتیاط اس باب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضعیف مطروق راویوں سے احتیاط روایت نہیں کرنا چاہیے ان کی روایتیں لینے میں احتیاط کرنا چاہیے اس سلسلے میں امام مسلم رحم اللہ نے اس موضوع کے تعلق سے بہت سی حدیث ذکر کی ہیں پہلے حدیث ہے قادل امام مسلم رحم اللہ حدثنی محمد بن عبداللہ بن نمیر و زہر بن حرب قالا یہ امام مسلم کے دو استاد ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہر بن حرب قالا حدثنی عبداللہ بن یزید قالا حدثنی سعید بن ابی ایوب قالا حدثنی ابو ہانی انبی اثمان مسلم بن یسار انبی غریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال سیکونو فی آخر امتی اناسو یحدثونکم ما لم تسمعو انتم والا آباؤکم فا ایاکم و ایاہم آپ نے فرمایا کہ ان قریب یہ سین مستقبل قریب کے لئے آتا ہے ان قریب میرے امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو تم لوگوں سے ایسی باتیں بیان کریں گے کہ تم لوگوں نے اسے وہ باتیں سنی نہیں ہیں نہ تم لوگوں نے نہ تمہارے باپ دادا نے تو تم لوگ ان سے بچو یہ آپ کی پیشنگوئی ہے اور یہ آپ کی پیشنگوئی یہ امام احمد الحنبل کے زمانے ہی میں جب حدیث کے فروغ اقتقا کا زمانہ تھا ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے اور یہ تو اللہ تعالی جزائے خیر دے احمد حدیث اور مہدی سین کرام کو کہ انہوں نے دودھ کا دودھ پانی پانی علق کر دیا آگی ایک روایت ہے قال امام مسلم حدثنی حرملت بن یحیب بن عبداللہ بن حرملہ بن عمرانت تجیبی قال حدثنی ابن باہب قال حدثنی ابو شریح انہو سمع شراحیل ابن یزید یقول اخبرا لمسلم ابن یساد انہو سمع با حریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخری زمانی دجالون تردابون یعطونکم من الحدیث بیما لم تصوہو انتو ملعباؤکم فئیاکم وئیاہو لا یزلونکم لا یفتنونکم یہ حدیث بھی ادشتہ حدیث کی طرح ہے کچھ مطن کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے فتنہ پرداز جھوٹے لوگ ہوں گے تم لوگوں کے پاس ایسے حدیث لائیں گے جس کو تم لوگوں نے سنا نہیں ہے نہ تم لوگوں نے تمہارے باگ دادا نہیں تو تم لوگوں سے بچو وہ لوگ تم کو گمراہ کر دیں گے تم کو آزمائش میں ڈال دیں گے اور آگے امام بخاری نے جو امام مسلم جو حدیث ذکر کی ہیں امام مسلم نے جو حدیث آگے ذکر کی ہیں اس میں ایک بات اور ذکر کی گئی ہے کہ شیطان کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے اور اللہ ویندو الجوزی نے ان کی ایک کتاب ہے تنویس و ابلیس انہوں نے اس میں بہت سے واقعات نقل کی ہیں شیطان سوسیہ کی شکل میں بدرگوں کی شکل میں علماء کی شکل میں آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے روگوں کو دیکھئے روایت قال امام مسلم حدثني ابو سعید الاشد قال حدثنا وکی قال حدثنا اللہ عمش ان المساید بن رافع ان امام عمري بن عبدا قال قال عبدالله ان الشیطان لا يتمثل في سورة الرجل فياتي القوم فيعدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يعدث عبدالله مصود کہتے ہیں کہ عبدالله مصود نے کہا ان الشیطان شیطان آدمی کی شکل میں آتا ہے وہ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے ان سے حدیث بیان کرتا ہے جھوٹی حدیث لوگ حدیث سن کر جب الگ ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا اس کا چیرہ تو پہچانتا ہوں لیکن محلوم نے اس کا نام کیا ہے وہ حدیث بیان کر رہا تھا ہاں یہ حدیث مرفوع نہیں ہی ہے یہ عبداللہ بن مسعود کا قول لیکن مستند ہے سنت کے ساتھ آگے یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے امام مسلم نے مرفوع حدیث کے ساتھ موقف حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے یہ بھی حدیث موقف ہے قال امام مسلم حدیث محمد مرافق آنا تسنا ابو رضا اخبر نمام عنہ ابن طاوس نبی ابن 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 آس قال اینا فی باہر شیعطین مسزون او ثقہ سلیمان یوشکو تخرجو فتخرجو لنناس قرآن سمندر میں بہت سے شیطان قید کر دیئے گئے جن کو قید کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اوثقہ مضبوطی سے بات دینا تو یوشکو قریب ہے کی وہ نکلیں گے شیطان تو لوگوں پر قرآن پڑھیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ تقرہ شین لئیس قرآن وہ شیطان قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا یا میں ایک بات ارز کر دوں یہ عبداللہ بن مسعود نے اور عبداللہ بن نحاس نے جو باتیں ذکر مرفو کی ہے اس لئے کی اس طرح کی پیشن گوئیاں کوئی صحابی نہیں کر سکتا ہے اگر صحابی کرے گا بھی اس کا مطلب اس نے اللہ کی رسول کوئی بات سنی ہوگی اس لئے کی مغیبات کے تعلق سے تابد عمور کی تعلق سے صحاب کرام کی کوئی بات حدیث مرفو کا ترجہ رکھتی حدیث میں امام مسلم نے ایک راوی ہے بشیر بن کعب عدوی بشیر بن کعب عدوی حضا ضعیف ضدن یہ ضعیف راوی ہے سقہ راوی نہیں ہے تو بشیر بن کعب عدوی کا تذکر آئے دیکھئے گا قال امام مسلم حدسنی محمد بن عباد وسائد بن عمر عمر عشاسی جمیین ان ابن غینہ قال سعید اخبر سفیان ان حشام بن حجیر ان تاؤسن قال جا حضا ابن عباس ابن غینہ کہتے ہیں کہ سعید نے بتایا ہم کو خبر سفیان نے حشام بن حجیر سے تاؤسنی روایت کر تاؤسنی نے کہا یہ شخص آیا ابن عباس کے پاس یعنی بوشیر ابن قاب بوشیر ابن قاب عدوی دیکھیں اہد صحابہ ہے تو بوشیر ابن قاب عدوی ابن عباس کے پاس آیا فجال ایو حدیسو تو ان سے حدیث بیان کرنے لگا تو ابن عباس نے اس سے کہا عدل حدیث ان قضا وہ قضا اس حدیث کو دوبارہ پڑھو اس حدیث کو دوبارہ پڑھو اس نے دوبارہ پڑھا پھر کہا سم محط سو فقاض لگا عدل حدیث ان قضا و قضا دوبارہ پڑھو اصل میں بوشیر ابن قاب جو روایت بیان کر رہا تھا ابن عباس کو جان دے نہیں تھے فَعَدَلْهُ فَقَالَ تو بوشیر بن قاب نے ابن عباس سے کہا کہ محط مجھے معلوم نہیں عرفت حدیث کل و ان کر تح حضا یعنی مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے میری ساری حدیث وں کو درست قرار دیا ہے یعنی بوشیر بن قاب حیران رہ گیا کہ ابن عباس بار بار کہتے ہیں حدیث دو رہا ہو اسی ابن عباس نے کہا کہ سنو بھئی اِنَّا کُنَّا نُحَدِّس عن رسول اللہ اِذَا لم يَكُن يُقْذَبُ عَلَيْهِ ہم رسول اللہ صلی اللہ سے حدیث بیان کرتے تھے یعنی بغیر کسی احتیاط کے بغیر کسی خوف کے جب آپ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا لیکن جب لوگ رتب و یابش بیان کرنے لگے جب لوگ چلنے لگے سخت اور نرم زمین پر مرادی ہے کہ جب لوگ صحیح و ضعیف کی تمیز کے ایسے شخص سے حدیث بیان کرنے کو ترک کر لیا اور آگی کی حدیث ہے قال حدثنی محمد بن رافی قال حدثنی عبدالرزاق اخبر نمامر ابن تعوث نبی ابن ابباس قال انما کننا نحفظ الحدیث والحدیث ایفظ رسول اللہ صلی فام اذا رکبتم کل ساب و ظلول فہی ہات یعنی یہ تعوث ابن ابباس روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حدیث کو یاد کرتے تھے اور حدیث محفوظ کی جاتی تھی رسول اللہ صلی طرف سے لیکن اب صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے اب جب تم لوگوں نے فم اذا رکب تم جب تم لوگ سوار ہو گئے ہو چلنے لگے ہو ہر نرم سخت زمین میں یعنی جب تم بیان کرنے لگے ہو ہر صحیح اور ضعیف روایت تو فہی ہات ضرور کے معنی ہوتے نرم زمین اور صاب کے معنی سخت زمین فہی ہات یا ہی ہات اس انفیل باعدہ کی معنی باعدہ معاملہ دور ہو گیا یہ باعدہ ہی ہات باعدہ کے معنی میں یہ مبنی ہے اور بعد ناؤیون اس کو مرب بھی پڑا ہے یعنی ہی ہات ہی ہات ہی ہات اور میں نے ذکر کیا بشیر بن کعب عدیوی کا آگے کی حدیث میں بشیر بن کعب عدیوی کے ذکر ہے بشیر ایمان مسلم حدث نی ابو ایوب سولیمان ابن عبید اللہ الغیلانی حدث نی عامر یعنی العقضی حدث نی رباح ان قیس ابن سعد ان مجاہد جاء ابو شیر العدوی ابن عباس فجال يحدث ویقول قال رسول اللہ فجال ابن عباس لا یعظن لحديث ولا عباس مالی لا اراک تسمع لحديث وحديث رسول اللہ صلی ولا تسمع فقال ابن عباس ان انا کن مررت اذا سمعنا رجل یقول قال رسول اللہ صلی ابتدرت افسار واسغینا الیه بآذان فلما رکب الناس الصعب و الظلول لم ناخذ من الناس الا ما نعریف ای روایت اپنے مفہوم میں بہت زیادہ واضح ہے اس میں وہی بشیر عدوی کا ذکر ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ بشیر عدوی بشیر بن قاب عدوی یہ ابن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنے لگا کہ قال رسول اللہ لیکن ابن عباس اس کی حدیث پر کان نہیں دھرتے تھے اورنا اس کی طرف دیکھتے تھے وہ حدیث بیان کر رہا تھے ابن عباس کو توجہ نہیں دے رہے تھے تو اس نے کہا ابن عباس کیا معاملہ ہے کہ میں آپ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری حدیث کو سنیں میں آپ سے حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے ولا تصو اور آپ سنتے نہیں ہیں تو ابن عباس نے کہا کہ پہلے معاملہ یہ تھا ہم لوگ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ جب سنتے تھے کسی شخص کو کہہ رہا رہا تو اس کی طرف ہماری ہاں اٹھ جاتی تھی ہم اس کی طرف اپنے کان کر لیتے تھے لیکن فلم مرکی بن ناس ضرور لم ناخذ من الناس اللہ ما نعرف ہم لوگوں سے وہی باتیں لیتے ہیں جس کو جانتے ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن عباس اہد صحابہ ہی میں عادیس گھڑنے والے اور جھوٹ بولنے والے پیدا ہو گئے تھے جیسا کی آپ کی پیش ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اس بات کی تکمیل کی جائے گی وَا خُو دعوانا انجل حمدللہ رب العالمين